اگر دیکھنا ہو تو شرق کو شریف کو دیکھ لو حضرت میاں شیر محمد شرق فوری رحمت اللہ علیہ شیر ربانی سے کوئی بھابی جگڑا کر رہا تھا حیاتی امبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قبر میں زندہ نہیں ہوتے آپ نے فرما وہ تو شانی بڑی رکھتے ہیں تو ان کے غلاموں کی شان نہیں سمجھتا کہ مرتبہ کیا ہوتا ہے تو وہ کہنے لگا مجھے دلیل دو میاں صاحب نے کہا جس دن میری روح نکلے گی اس دن جب جنازہ تیار ہوگا پہلی صف میں جو دائیں طرف آ کے جنازہ پڑے گا وہ تجھے دلیل دے دے گا میاں صاحب کا بھی سال ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا صفیں بن گئی یہ منکر انتظار میں تھا کہ پہلی صف میں دائیں طرف کون کھڑا ہوتا ہے اتنے میں ایک سر لپیٹے ہوئے شخص بھی آ گیا جنازے میں شریک ہو گیا جو ہی سلام پھرا اس نے وہی سے چہرہ پھیر کے سائٹ پہ چلنا شروع ہو گیا یہ پیچھے دوڑا کہ میاں صاحب نے وعدہ کیا تھا ایک مسئلہ تھا کہ جو ادھر سے آ کے جنازہ پڑے گا وہ جواب دے گا تم جواب دے کے جاؤ میاں صاحب دنیا سے چلے گئے جواب تم نے دینا ہے تم جلدی نکل رہے ہو ٹھہرو مجھے جواب دو وہ شخص چلتا گیا چلتا گیا آگے جا کے وہ شرک پر شریف کے باہر جب ایک نالا آ جاتا ہے یہ دوڑ کے بوڑنا چاہتا تھا کہ رکو جواب دو وہاں پلٹ کے اس شخص نے دیکھا تو چہرہ شیر ربانی کا تھا تو اس کو پتا چلا کہ جنازہ جن کا ہے وہ بھی شیر ربانی ہے پڑنے والے بھی شیر ربانی ہیں جن کے غلاموں کا یہ انداز ہے اس نبیوں کے امام کی زندگی کا انداز کیا ہوگا ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ